حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اعرز کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ راضی ہوں بسم اللہ الرحمن 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 ہوا کیسے کتیم ہواگ سومٹ ہوں گے ہر حیل سیaf اللہ غر جیسے ہوں گے آج میں آپ سے کسہ شیئر کروں گے کسہ بطے ہیں یہ ایک ری علیٰ کیسہ تھا اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی جن میں قصہ سنانے لگی یہ وہ ہے تو ویڈیو کا سکت یہ بغیرہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور بہت اچھی اور بہت اچھا اور مزید کا قصہ ہے تو جلے سٹارٹ کرتے ہیں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شکیر سے کہا کہ میٹ ہیں اپنا اور حضرت فاطمہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے کا قصہ نہ سنو تشکیر نے کہا ضرور انہ نے فرمایا کہتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی سین جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر نشان پر گئے تھے وہ ہدھ پانی کی مشک بھر کر لاتی تھی جس کی وجہ سے ان کے سینے پر مشک کے رسی کی نشان ڈال گئے تھے وہ گھر میں جارو وغیرہ خود دیتی تھی اسی وجہ سے ان کے کپرے میلے کچھ ایلے ہر ٹائم رہتے تھے ایک مدبعہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت زیادہ باندھیاں اور غلام آئے تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا مشورہ دیا کہ آپ کیوں نہ حضور پاک سے ایک باندھی لے آئیں جو آپ کی مدد کر دیا کریں حضرت فاطمہ چلے گئے لیکن شرم کی وجہ سے وہ اپنے باپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بھی نہ بیان کر سکیں اور اسی طرح واپس آئیں اگلے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کی طرف کے شریف لائے اور اپنی صاحبزادی اپنی لارڈی بیٹی سے پوچھا کہ کل بریئر کوئی بات کی آپ باپس کیوں آئے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب بھی حضرت فاطمہ کام کرتی ہیں مرشک بڑھتی ہیں اور گھر کی جہادوں وغیرہ دیتی ہیں تو ان کے کپرک میلے کے چلے رکھیں ہاتھ پر مرشک کی رسیوں کے نشان پر گئے ہیں تو میں نے کہا کہ کیوں نہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باندھییں آئیں ہیں ان سے ایک باندھی کا انتظام کر رہے جس سے حضرت فاطمہ کی ہلپ ہو سکے مدد ہو سکے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسی تصدیب بتاؤں فاطمہ جس کی وجہ سے جو تم رات سے سونے کے وقت پر ہوگی تو تمہاری چائی فکار نہیں دور ہو جائے گی اور یہ باندھی سے زیادہ بہتر چیز ہے اور جو انہوں نے وہ بتائی انہوں نے کہا سبحان اللہ ہی تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے الحمدلی اللہ ہی تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ اکبر تیس مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ خادم سے زیادہ چیز ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں عموماً جہاں ہم نماز کے بعد ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات پرتے ہیں تو حضرت فاطمہ نے جو یہ حضرت فاطمہ کو تسبیح تھا ہے انہوں نے کہا راکھ سے سونے وقت جب اپنے بستر پڑھا تو یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو یہ تسبیحات پڑھنے کی کیونکہ یہ رسطہ جو ذکر کیا ہے یہ سونے کے وقت کا ذکر کیا ہے بس یہ ہی تھی میری آسطہ کی ریڈیو ریڈیو اچھلے گئے آپ ملائک پڑھنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور یہ تسبیحات آپ نے بھی ضرور پڑھنے جب بھی اپنے بستر پڑھا آپ سونے کے لئے جائیں تو آپ نے یہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ رہی تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ حکر مرتب 33 ٹائم سبحان اللہ 33 ٹائم الحمدللہ 34 ٹائم اللہ حکر کیا یہ عموماً ہم پانچوں نماز کے بعد پڑھتے ہیں بس ہم جن دے اجازت میلیں اللہ حافظ صلیتی